اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں درشش میں اللہم صلی علی محمد دیکھیں یہ ذکر جو ہے نا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے یہ چھوٹا عمل نہیں ہے ہم اس چیز کو سمجھیں یہ اللہ کا نام جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے ایک دفعہ حضر علی رضی اللہ عنہ مفہوم ہے حضر علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کہہ رہے ہیں نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ذکر بتائیں جو بہت زیادہ مقبول ہو بہت زیادہ عجر والا ہو بہت زیادہ اثر والا ہو مفہوم ہے اور بہت زیادہ مقتصر بھی ہو اور بہت عالی ہو اور بہت عجر والا ہو اور بہت برکت والا ہو اللہ کے نمی نے فرمایا آخے بند کرو اور بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے نمی نے حضر علی کو فرمایا کہ یہ ذکر پرو لا الہ الا اللہ تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے بہت بڑا عمل ہے شیطان تو وصفتہ ڈالے گا یہ کیا کر رہے ہو یہ کون سا طریقہ ہے کس سے کان سے ثابت ہے بہت سب ثابت ہے اور جو ہے اپنے زیل کو صاف کرنا ہے اور یہ نبیوں کا ذکر ہے اور جو ہے اولیاء اکرام کا ذکر ہے شیطان وصفتہ ڈالے گا اس کے وصفتہ پہ نہیں آنا ہے کتہ بھوگتا ہے مجھے اس کو بولتے ہیں چپ ہو جاؤ نہیں بھائی اس کو اگناور کرتے ہیں اس کا کام ہے ڈرانا ہٹانا اور دل میں وصفتہ ڈالنا اور اسی طریقے سے جو ذکر سے اس کو ہڈٹے گاتا ہے اللہ کا ذکر سے و ضرف سے اس کو ہڈٹے گاتا ہے کیونکہ دل کا دروازہ ضرف سے کھلتا ہے مولر رومی کہتے ہیں کہ جب انسان ضرب لگاتا ہے اللہ کا ذکر کا ضرب لگاتا ہے دل میں تو سمجھو کہ اس نے اللہ کے دروازے کو کھٹ کھٹانا شروع کر دیا اور کسی وقت بھی کوئی سر نمودہ راکے بولے گا کہ ہاں بھئی کیا چاہیے تو اسی طریقے سے جب انسان ذکر کرتا ہے کبھی تو اللہ کے رحمت اس کے اوپر اتر جائے گی تو اسی لئے جو ہے شیطان ذکر سے بڑا گھبراتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے تو آپ نے اس وسوسو کو ذہن میں نہیں ڈالنا ہے اور اللہ کے طرف متوجہ رہنا ہے اور اللہ کو پکارنا ہے اور بہت بڑا نام ہے اللہ کا ہم گنے گار کو اللہ نے توفیق دیئے یہ بہت بہت کرم ہے اللہ کا ونہ ہماری لائق نہیں اس لائق نہیں یہاں بیٹھنے کی نہ اس ذکر کرانے کی یہ اللہ کا کرم ہے اللہ نے اس محفل میں ذکر کے لئے توفیق دیئے اور اللہ دیکھنے والے آنکھیں دے تو اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ کون کون سے مخلوق آکے ہمارے ساتھ ذکر کرتی ہے ہم بہران ہو جائیں گے بہرحال ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے مخلوق کو تو نہیں کرنا ہے وہ بھی اپنی اصلاح کرے گی ہم بھی اپنی اصلاح کے لئے آئیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے دلوں کو اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ لبجر علینا لئیسا کا للا مداعی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ لبجر علینا لئیسا کا للا مداعی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الل اب جو ہم ضرب لگائیں گے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ہم پڑھ لیں گے پہلے سانس ایک دفعہ لیں گے پھر دل پہ ہم اللہ اللہ کا ضرب لگائیں گے یا حیو یا قیوم اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن قریب میں دور ہے اچھا جی اب ہم پریں گے لا الہ الا اللہ اور پی اپی پی اپی کہتے ہیں تریقہ کے زبان میں بہت پیار سے اور مست ہو کے اللہ ہو اللہ کا ضرب لگنگے دل پہ لیکن سانس لیتے ہوئے لگائیں گے سانس کو روکنا نہیں ہے جیسے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کا ضرب ہم نے دل پہ لگانا ہے اور بلکل انشاءاللہ بلکل ایسے ہو کہ وہ دنیا سے خافل ہو کے ایک عاشق جو ہے اپنے معشوق کیلئے بے چین ہوتا ہے یا اپنے معشوق کا نام پکارتا ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم نے اللہ کو پکارنا ہے اور سب عشق کو بھول کے دنیا کے سب عشق کو بھول کے اور جو ہے اللہ کے عشق میں جو ہے مسرور ہونا ہے اور اللہ کے عشق میں اللہ کو پکارنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ ہو 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 اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ وہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ 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 هو اللہ اللہ هو اللہ 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 محمد رسول اللہ صل اللہ 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 بسم اللہ 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 یابعیث اللہ یابعیث اللہ یابعیث اللہ یابعیث اللہ آقم سماجہ اللہ یباعیسو اللہ آقم سماجہ اللہ یا بعیسو اللہ روح میں سمادہ اللہ یا بعیسو اللہ روح میں سمادہ اللہ روح میں سمادہ اللہ یا بعیسو اللہ دل 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 میں سمادہ اللہ یا با عیسو اللہ دل مسمادہ 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے ذکرِ قلبی کرنا ہے اپنے زبان کو تعلو سے لگا لیں گردوں کو دل کی طرف لکھے جائیں اور زبان سے نہیں دل ہی دل میں اللہ کو ضرب لگانا ہے یعنی اللہ کا ضرب لگانا ہے زبان کو تعلو سے لکھنا ہے اور دل میں ہی اللہ کا ضرب لگانا ہے با عیسو اللہ با عیسو اللہ موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 یارددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 مجدو یافتاد رو يا مجدو یافتاد رو يا مجیبو یافتاد رو یافتا مجدو یافتا رو یاد مجدو یافتاد رو ی عمودF و یا معجیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب تھوڑا سا ہم نے مشک کروایا آپ کو سب درویشی مشک ہے اور اس کو پی آ پی ضرب لگانے کا کہتے ہیں اس سے بڑا اللہ کا محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے خدا کرے جو ہم نے کوشش کی ہے اس سے تلہ اللہ تلہ ہمارے دل میں اپنا عشق اتار دے اور اپنے رسول کی اطاعت اور عشق ہمارے دلوں میں اتار دے ان کا عدب ہمارے دل میں اتار دے اتنے بڑے نبی اتنے بڑے نبی اتنے بڑے نبی اللہ تعالیٰ ان کے عدب بھی کرنے والا بنا دے ان پہ درود بھی کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان کا غلام بنا دے غلام غلام بنا دے ایسا غلام بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسے سنت کو ہم اپنائیں ایسے ان کی نکل کرنے کوشش کریں کہ وہ دل سے ہر سنت کو اپنائیں اور ہر سنت کو ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہر سنت کی محبت اتار دے کہ اس سنت کو سنت نہ فرض سمجھیں فرض سمجھے سنت کو ادا کریں اللہ تعالیٰ اتنا عشق اللہ اتنا عشق اللہ اتنا عشق نبی کا ہمارے جلم اتار دیں اللہ 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 هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ 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 رحمان کرم کر جب ہم کرم کر پہ آئیں گے نا تو آپ نے اپنے پریشانی حالات سوچتے ہوئے اللہ سے اپنے کرم کی بھی مانگنا ہے اللہ 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 کرم کر اللہ 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 کرم کر اللہ اللہ کرم کر اللہ 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 کرم کر اللہ 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 کرم día اللہ کرم اللہ 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 لا إلہا إلا اللہک لا إلہا 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 اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ 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 حق لا الہم اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان پریشان ہو جاتا ہے اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اس نے اللہ کو ناراض کیا وہ ہوتا ہے چھوٹی سی دنیا کیلئے یا اللہ میں نے تجھے ناراض کیا تیرے حکم کو توڑا دن کو تیرے حکم کو توڑا رات کو تنہائی میں تجھے ناراض کیا یا اللہ میں نے اپنوں کے لئے تجھے چھوڑا اپنے گھر والوں کے لئے تجھے چھوڑا اپنے دوستوں کے لئے تجھے چھوڑا یا اللہ اپنے رشداروں کے لئے تیرے حکم کو توڑا آج ان لوگوں نے میرے دل کو توڑا آج ان لوگوں نے مجھے چھوڑا آج میرے دل کے درد کوئی کوئی سننے والا نہیں ہے میرے گھم کوئی کوئی سمجھنے والا نہیں ہے میرے دل کی تقریف کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یا اللہ میں نے سب کے لئے تجھے چھوڑا آج ان سب لوگوں نے مجھے چھوڑا یا اللہ میں تیرے دربار میں فریاد کرتا ہوں اپنے ٹوٹے وے دل کو لے کے اپنے شرمندگی کے حالت میں یا اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میرے دل کے غم کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں یا اللہ یا اللہ میں نے سب کو چھوڑا سب نے مجھے چھوڑا یا اللہ تُو نے مجھے نہیں چھوڑا اپنے دل کے حال تجھے بیان کرتا ہوں اپنے ٹوٹے وے دل سے تجھے پکارتا ہوں تو ہی تو اللہ 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 میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اللہ جی طرح انسان پریشان ہو کے اللہ کو ناراض کیا وہ ہوتا ہے سب کے لئے اللہ کو میں نے چھوڑ دیا اور ان سب نے مجھے چھوڑ دیا اب میرے دل کے درد کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے میرے حالات کو دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانے غم حال نہیں ہے ایک ٹوٹے پوٹے گھر میں سب نے نکال دیا سب نے چھوڑ دیا اپنوں نے بھی چھوڑا غیروں نے بھی چھوڑا سب نے مجھے چھوڑا چھوڑنے کے بعد اللہ ایک ٹوٹے پوٹے گھر میں آسمان کو دیکھتے ہوئے تجھے پکارتا ہوں اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حضرت اپنے زمان کو تعلق سے لگا لیں گردن کو دل کے طرف لکے جائیں اور آخے بند کر کے مراقبہ موت کریں گے تو یہ جو جو میں بتا رہا ہوں یہ ہم نے سوچنا ہے آپ نے ہم نے یہی سوچنا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ مراقبہ موت میں میں ہوں یہ میرا جنازہ ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ حال میرے اوپر ہے اس کا مراقبہ کرنا ہے جو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سوچنا ہے کہ میں خود ہوں اور میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کہے نعمت یعطا کی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے نافرمانی کر رہا تھا میں نے دن کو اللہ کے حکم کو توڑا رات کے تنہائی میں اللہ کے حکم کو توڑا اللہ کو میں نے ناراض کر دیا آج میں بیمار ہو گیا ہوں بستر پہ پڑ گیا ہوں میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کوئی مجھ سے لڑ نہیں سکتا تھا میرے زبان میں اتنی طاقت تھی مجھ سے اوچھا کوئی بول نہیں سکتا تھا آج اس زبان سے میں کچھ بول نہیں سکتا اس میں مجھے فالش پڑ گیا اس ہاتھوں میں فالش پڑ گیا اب میں اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا میں بستر سے ہل نہیں سکتا میرے ایک آواز پہ سب شام جمع ہو جاتے تھے میرے ایک آواز پہ لوگ دور دور سے آ جاتے تھے اب کوئی نہیں میرے پاس تنہا اکیلا بستر پہ پرابا ہوں لگتا ہے آخری وقت ہے وہ آخری وقت ہے جس میں اسرائیل اللہ السلام ہاتھ رکھتے دو سو رگے ٹوٹ جاتی ہیں وہ موت کے کروات کئی سالوں تک جسم سے نہیں جاتی آج وہ وقت مجھ پر آ گیا اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے اب مجھے کفر بنایا جا رہا ہے سب کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں جو میں نے دولت اپنے گھر بنایا تھا وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ گھریا چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ مال و متہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو نہ اچھا دیکھا نہ برا دیکھا نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ سجد دیکھا نہ جھوٹ دیکھا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا میں نے اس میں کمانے میں لگ گیا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اللہ کو بھی نہیں دیکھا رسول کے حکم کو بھی نہیں دیکھا دین کو بھی نہیں دیکھا آج سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک کفن پینا کے مجھے قبرستان کے طرف لے کے جا رہے ہیں اب مجھے قبر میں اتار دیا گیا بہت گہرے کھڑے میں اتار دیا گیا اندھیرے کا گھر ہے روشنی کی کرن نہیں ہزاروں لائٹیں ہوتی تھی میرے گھر میں یہاں کچھ بھی نہیں ہزاروں روشنی ہوتے تھے یہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ویرانہ کے گھر میں مجھے اتار دیا گیا اور مجھ بھی منڈوں من مٹی ڈالت کے جانے لگے سب چھوڑ کے جانے لگے بھائی چھوڑ کے جانے لگا جس کے دل کے درکن تھا اور علی صاحب چھوڑ کے جانے لگے جس کے آخو کا نور تھا یہ اولاد چھوڑ کے جانے لگی جس کے لئے میں نے زندگی قربان کر دی نہ میں نے اچھا دیکھا نہ برا دیکھا نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ غلط دیکھا نہ صحیح دیکھا اس کے الفاظ پر لبے کرنے والا آج سب چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک گھری کوئی کھرے ہونے کے لئے تیار نہیں ایک وقت کوئی میرے حالات کو سمجھ دے کے لئے تیار نہیں من کرنے کے سوالات کے جواد کیا بتاؤں من ربو کا ومن رسولو کا مادینو کا کیا بتاؤں کہ اللہ کون ہے اللہ کو کبھی سمجھا نہیں اللہ کی محبت کو کبھی سمجھا نہیں پانچ وقت اللہ کا سفیر بلاتا تھا کبھی اس مسجد میں گیا نہیں رسول کی سنت کو کبھی عمل نہیں کیا نبی کی سنت کرنے والوں کے مذاق وراتا تھا دین کے بارے میں کبھی سوچا نہیں دنیا کماتے کماتے یہ حال تک پہنچ گیا میں کیا جواب دوں گا حالی تک پہنچ گیا فرمائے کہ یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یا رہوں یا رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بے زار رہوں ہر دم تیرے ذکر فکر میں مست رہوں شرشار رہوں ہوش رہے نہ اب مجھ کو تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تاگم آخر ورد زبا اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاگم آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد میں تیرے سب کو بھولا دوں یاد میں تیرے سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اپنے سب گھر بار لٹا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں خانہ یا دل آباد رہے خانہ یا دل آباد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تیرا مگر خوشیار رہوں تیرا مگر خوشیار رہوں اب تو رہے بست آدم میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ موسیٰ خلق میں کوئی نہیں ہے بدکردار اور ناموسیہ بدکردار اور ناموسیہ تو بھی مگر غفار ہے یارب تو بھی مگر غفار ہے یارب بخشد میرے سارے گناہ بخشد میرے سارے گناہ اب تو رہے بست آدم میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اور recognized لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوام عن ہے اللہ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرہ حسنة وکینا عذاب النار وکینا عذاب قبر وکینا عذاب النار وکینا عذاب المیزان یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ستار یا اللہ تو سب کے بادشاہ ہے یا اللہ تو کرم کرنے والا بادشاہ ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ تیرے سوا کوئی مقصود نہیں یا اللہ یا اللہ اللہ رب العالمین ایک ہمارے مرید سادی سب ان کے انتقال ہوگی یا اللہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کے قبر میں آسانی فرما دے یا اللہ ہر شہر کے میدان میں سوالات میں آسانی فرما دے یا ستار یا غفار تو بادشاہ یا اللہ تجھے کوئی پکرنے والا نہیں یا اللہ تجھے کوئی بولنے نہیں والا یا اللہ تو ہر چیز میں بادشاہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم نے یہ جو ذکر کی یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمالے یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمالے یا اللہ یا اللہ اپنے ناکیز زبان سے یا اللہ تیرے پاک نام کو پکارا ہے اپنے ناکی زبان تیرے پاک نام کو پکارا ہے اللہ سے قبول فرمالے یا اللہ اس کے اثرات کو ہمارے دلوں میں اتار دے یا اللہ اس کے اثرات کو ہمارے دلوں میں اتار دے یا اللہ اس کے اثرات کو اس گھر میں پھیلا دے اس کے اثرات کو یا اللہ پوری محلے میں پھیلا دے اس کے اثرات کو پوری شہر میں پھیلا دے یا اللہ اس کے اثرات کو ہمارے گھروں میں پھیلا دے یا اللہ اس کے برکت سے ہمارے زندگی بدل دے یا اللہ ہمارے دل میں تیرے نام کو سرائیت کر دے یا اللہ ہمارے دل میں تیرے نام کو سرائیت کر دے یا اللہ ہمیں پانچ وقت خجو خوا خجو سے نماز پرنے والا بنا دے یا اللہ نماز کو قائم کرنے والا بنا دے یا اللہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر چلنے والا بنا دے یا اللہ دنیا میں یا اللہ شیطان ہر جگہ پہرے لگا کے رکھیں یا اللہ ہم شیطان کے حربوں سے بچ نہیں سکتے یا اللہ اس کے شر سے بچ نہیں سکتے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سمیں بچا دے تو اپنے فضل و کرم سمیں بچا دے اپنے کرم کے چادر ہم پہ پھیلا دے اپنے رحم کے چادر ہم پہ پھیلا دے یا اللہ تم سے راضی ہو جا یا اللہ تم ایسے راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ تم ایسے راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو یا اللہ ہمارے زندگی کو بدل دے ہمارے حالاتوں کو بدل دے یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے ہمارے اولادوں میں دین کو زندہ فرما دے یا اللہ یا رب العالمین اس کام کو پوری دنیا میں پھیلا دے یا اللہ ہمارے جماعت کو پوری دنیا میں پھیلا دے یا اللہ تیرے نام کو جگہ جگہ لے جا کے عذکار کرنے والا بنا دے لوگوں کے دلوں میں ضرب لگانے کے کوشش کرنے والا بنا دے اللہ ہم اس لائق نہیں یا اللہ ہم اس لائق نہیں اس کام کے لائق نہیں یا اللہ یا اللہ تو ہمیں قبول فرما دے یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے یا اللہ نبی والا فکر ہمارے دل میں دے دے یا اللہ صحابہ والا فکر ہمارے دل میں اتار دے یا اللہ نبی راتوں کو جاک جاک کیلئے اس امت کیلئے دعا کرتے تھے یا اللہ یہ فکر ہمارے دل میں اتار دے یا اللہ ہم بھی اپنے مسلمن بھائیوں کے لئے رات رات کو جاک کرے یا اللہ ان کے لئے دعائیں کرے گئے یا اللہ تو اتنا بڑا ہے یا اللہ کسو کچھ پتا ہی نہیں یا اللہ تو اتنا بڑا ہے یا اللہ کسو کچھ پتا ہی نہیں یا اللہ تیرے کتنے بڑی کریم ذات ہے یا اللہ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں تو معاف کرتے جاتا ہے یا اللہ ہم تجھے ناراض کرتے جاتے ہیں تمہیں معاف کرتے جاتا ہے یا اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ یا اللہ تیرے نام کتنا اثر ہیں یا اللہ دنیا تک پھیلانے کی کوشش کر رہے یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے یا اللہ ہمارے جماعت کو قبول کر لے اللہ ہمارے ٹوٹی پوٹے محنت کو قبول کر لے اپنے بارگاہ میں قبول کر لے یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کر لے یا اللہ نبی سے محبت کرنے والا بنا دے صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ اس محفل میں جو پریشان حال ہے یا اللہ تو بہتر جاننے والے یا اللہ کس طرح سے بیٹھے میں یا اللہ کیا تکلیف ہیں ان کے دل میں یا اللہ یا اللہ ہم پریشان ہو کہتا ہے یا اللہ تو میرے حال دیکھ تو کہتا ہے بندہ تو اپنے نامائے عامال دیکھ یا اللہ ہمارے نامائے عامال میں کچھ نہیں یا اللہ ہمارے نامائے عامال کچھ نہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ نوکری کے لئے پریشان ہے اس کے نوکری کا مسئلہ حل کرا دے یا اللہ کوئی اولاد کے لئے پریشان ہے یا اللہ اس کے پریشان کو دور فرما دے یا اللہ کوئی بیٹی کی رشتی کے لئے پریشان ہے یا اللہ اس کے پریشانے کو دور فرما دے یا اللہ جس جس حال میں جو جو پریشان ہے یا اللہ یا اللہ ہم نے تجھے قصدن پکارا ہے یا اللہ یا اللہ ہم ترے کلمے پڑھنے والا ہیں یا اللہ یا اللہ ہم تجھے پکار پکار کہ اللہ تو اسے بھیک مانگ رہے یا اللہ جو جو پریشانی ہم سب کے اللہ ہم اس کو دور فرما دے یا اللہ جس حال میں یا اللہ تیرے بندے ہیں جس حال میں یا اللہ تیرے بندے ہیں یا اللہ تو ہمیں چھوڑ دے گا تم کہا جائیں گے یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں یا اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں یا اللہ دنیا سے بٹک بٹک کرے یا اللہ ہر جگہ سے ٹھوکر کھا کر کہ تو ہمیں چھوڑ دیکھا تو برباد ہو جائیں گے زندگی برباد دنیا برباد آخرت برباد ہم سب برباد ہو جائیں گے تو ہمیں قبول کر لے اللہ اپنے راستے میں قبول کر لے اپنے کام کیلئے قبول کر لے یا اللہ جیسے مسلمان بنانا چاہتا ہے جو تیری سوچ اسلام پر اس طرح چلنے والا بنا دے یا اللہ اس طرح چلنے والا بنا دے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تو اپنے کرم کے دروازے کھول دے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یہ میرے اپنے آمال کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ میں نے تیرے کام کو چھوڑا یا اللہ تیرے دین کو چھوڑا یا اللہ تیرے حکم کو توڑا یا اللہ اسی لئے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں یا اللہ اتنا دل سخت ہو گیا یا اللہ راتوں کو اٹھکے ہیں ان کے لئے دعا نہیں کرتے ان کے ظلم کو دیکھتے ہیں یا اللہ ان کفر کے مشروب کو ہم پیتے ہیں یا اللہ ان کفر کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں یا اللہ کتنا دل مردہ ہو گیا کل تو پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے کہ تم اس میں شاہ ملتے ہیں یا اللہ میں نے تو مسلمان تھا میں نے تو اپنے مسلمان بھائی کو نہیں مارا تو انہیں تو اس کے مشروب پی گئے اس کو پیسے دیئے تھے تو انہیں تو یہ سب کیا تھا تیرے پیسوں سے تو وہ مارتے تھے یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمیں ادھائیت عطا فرما ہمیں سمجھ عطا فرما پتہ نہیں کیا ہوگی ہے یا اللہ دماغ میں سمجھے نہیں آتا بتا بتا کے تھک گئے سن سن کے تھک گئے دل میں نہیں اترتی بات یا اللہ دل میں بات نہیں اترتی یا اللہ دل سیاہ ہو چکا ہے یا اللہ سمجھ میں نہیں آتی بات کیا کریں تھوڑی دیر تو تیرے دیر دین کے طرف پھر دوبارہ دنیا کے طرف یا اللہ تو اپنے کرم کرو ہم برباد ہو جائیں گے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے اللہ ہمارے دلوں کو بدل ہمارے زندگی کو بدل یا اللہ تو اس سے بیگ مانگتے اللہ تو ہمیں قبول کرلے یا اللہ فصاحل یا الہی کل صحب بحرم اسید الابرار صاحل الہی قلب محجب و نفسی معیوب و اخل مغلوب و حوائی غالب و طعوت قلیل و معصیت کثیر فکیفہی لتی اصطال عیوبی اغفر ظنوبی کل لہا یا ستارو یا غفارو بی رحمت دیگا یا ارحم الرحمین آمین